سٹاپلاس کے سیرے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں ارمان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ روحی کو منا کر گھر واپس لے کر آئے گا وہ منانے اس کے گھر جائے گا ارمان کی گاڑی جیسے ہی روحی کے دروازے پر آئے گی روحی ارمان کی گاڑی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی وہ من ہی من سچے گی کہ ارمان میں جانتی تھی تم میرے لیے یہاں ضرور آوگے مجھے منانے تم ضرور آوگے کیونکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں تمہاری لائف میں عبیرہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو لیکن تمہیں ارمان کو ایک فون کال آئے گا وہ فون کال ہوگا عبیرہ کا جو ارمان سے سردرد کی دوائی مانگ رہی ہوگی ارمان اس سے پوچھتا ہی رہ جائے گا کہ کیا ہوا ہے ذرا بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے آخر تمہیں سردرد کی دوائی کیوں چاہیے عبیرہ اسے اور کچھ نہیں بتائے گی بس دوائی مانگتی رہ جائے گی ارمان فون تو رکھ دے گا لیکن پھر اس کے منھ میں عبیرہ کے چنتہ دوڑنے لگے گی وہ سوچے گا میں روحی کو ابھی لینے جاؤں یا پھر واپس عبیرہ کے پاس جاؤں جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ فائنلی روحی اور عبیرہ میں عبیرہ کو ہی چنے گا عبیرہ کی حالت کے بارے میں سن کر ارمان بہت پریشان ہو جائے گا اور اس لئے وہ اس ٹائم کے لئے عبیرہ کے پاس چلا جائے گا جس سے روحی کو بہت ہٹ ہوگا عبیرہ کے پاس جب عبیرہ پہنچے گا تو کچھ ایسا دیکھے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا عبیرہ دیکھے گا کہ عبیرہ بستر کے نیچے پڑی ہوگی اور روح رہی ہوگی فون پہ دیکھے گا تو یوراج کی فوٹو اس کو دکھائے دے گی عبیرہ سکرول کر کے دیکھنے کی کوشش کرے گا تب وہ دیکھے گا کہ یوراج نے شاید عبیرہ کو کنٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے عبیرہ کی یہ حالت ہو گئی ہے عبیرہ کی یہ حالت دیکھ کر ارمان بہت پریشان ہو جائے گا کہیں اس کے بعد وہ اپنے اس میریج کے ایک سال کے کنٹرکٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنا نہ لے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی وہ عبیرہ کی لائف سے باہر جائے گا یوراج اسے پھر سے پریشان کرنا شروع کر دے گا آپ سب کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیے گا